سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح پتہ ہے نا کس کے ساتھ ہوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مکہ شہر کی ایک رئیس زادی تھی امیر باپ کی بیٹی تھی ان سے نکاح کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی کچھ ذہن میں آ رہا ہے وہ کون تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد جن کا نام امہانی مشہور ہے ہماری سیر و تاریخ کتاب میں حضور نے ان سے نکاح کرنا چاہا اور اپنی خواہش کا اپنے چچا ابو طالب ابو طالب کی بیٹی تھی ان سے اظہار فرمایا این اسی وقت میں ابو جال کا ایک خاندانی رشتہ دار خبیرہ مخزومی بن مخزوم کا ایک نوجوان اس نے بھی رشتہ مانگا امہانی کا رسول اللہ نے بھی رشتہ مانگا امہانی کا تو پھر ابو طالب نے رشتہ کس کو دیا خبیرہ مخزومی کو ابو جال کا رشتہ دے دیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ نہیں دیا حافظ بن حضر اسکلانی بہت بڑے محدث بھی اور بہت بڑے موررخ بھی سیرت نگار بھی گزرے ہیں انہوں نے امہانی کی تذکرہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کر فرمایا یا عم میں زوجتہ ہوتا رکھتنی آپ نے اپنی بیٹی حبیرہ کو دے دی اور مجھے چھوڑ دیا اس سے پہلے یہ الفاظ بھی فعات بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے ان کو گلے کے انداز میں فرمایا اس کو رشتہ دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا ابو طالب نے جبا میں کہا یبنہ خی میرے بطیجے انہا سہرنا علیہم ہم نے ان کے ساتھ رشتے ناتے اس سے پہلے کیے ہیں لیتے دیتے رہتے ہیں والکریم یکافر کریم اور معزز لوگوں کے رشتے معزز لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں خیر یہ زمنی بات تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جس کی قسمت لکھی تھی اللہ اکبر وہ سیدہ خدیجہ تھی سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں اس کی مثال کوئی نہیں نبی کی امت میں اور حضور کی امت میں مردوں میں ابو صدیق جیسی مثال بھی کوئی نہیں یہ میں جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہا خدا قسم پورے شعور کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہر زاویہ سے پرک کر بات کہہ رہا ہوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب رسول اللہ کا نکاح ہونے لگا تو وہ تو امیرزادی تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت شادی کے موقع پر اس معاشرے کے اندر جس طرح کے وسائل کے ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے بلکہ بعض سیرت نگان لکھا کہ آپ کے چچاؤں میں سے نام نہیں لکھا وہ بھی کوئی پریشان ہوئے کہ ہم اپنے اسم نوجوان بھتیجہ اس دلہ کو کیسا لباس پہنائیں گے این اس وقت جب یہ سوچ بچار ہو رہی تھی کائنات انسانی کا سب سے بڑا خوش نصیب جس کو دنیا اب وقر صدیق کہتی ہے سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ درازے پر آ کر دستک دیتے ہیں اجازت ملتی اندر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا پریشانی ہے صورتحال جب بیان فرمائی گئی تو وقر صدیق مسکرائے خدا کی قسم کاش آج ہوتے تو ہم ان کے پاؤں کو بھی چاڑتے ہیں کتن بڑا عظیم انسان تھا مسکرائے اور فرمائنے کے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے دیکھئے رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت نفس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا کیا انسان تھا وہ کہ ان نے کہا فکر کرنے کے ضرورت نہیں جناب عبد المطلب یعنی رسول اللہ کے دادا بزرگوار وہ میرے پاس ایک ہزار دینار امانت رکھوا گئے تھے اور کچھ کپڑے بھی امانت رکھوا گئے تھے وہ میں پیش کرتا ہوں حالانکہ ایسا تھا نہیں یہ سب کچھ عبقر صدیق کی طرف سے تھا لیکن عبقر صدیق سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے احسانات کوئی پسند نہیں فرماتے لیکن اس کے باوجود بھی عبقر صدیق کے احسانات اتنے تھے کہ اللہ کے پاک پیغم نے فرمایا جس جس نے مجھ پر احسان کیا سب کا بدلہ چکا چکا ہوں سبا عبقر کے اس کا بدلہ میرا رب قیامت کے دن دے گا اور رسول اللہ نے فرمایا آپ حضرات نے سنا ہوگا پڑا ہوگا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا وہ وقر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے جو اکبر عجیب انسان تھے چنانچہ انہوں نے وہ ایک ہزار دینار بھی اور وہ جو لباس کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے این اسی وقت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اندازہ تھا اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے کاروباری نہیں ہیں اور اس موقع کے مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کی جوڑے بھیجے کہ یہ پہن کر آپ اس موقع پر موجود رہیں لیکن ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور کا پیار اتنا تھا کہ حضور نے برملا فرمایا کہ نہیں ابو بکر کا بھیجا ہوا جوڑا جو ہے اسی کو میں پہنوں گا کسی اور کو نہیں پہنوں گا یا اللہ خدا کی قسم ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا بھی پڑھتے ہیں تو احران ہوتے ہیں کیا تھے یہ انسان تھے زمین پر لیکن رش کے ملائکہ تھے یہ فرشتے بھی ان پر رش کرتے ہوں گے حدیث کی کتاب میں آتا ہے ایک روایت ایسی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں اور تبرانی ایک حدیث کی بڑی کتاب ہے پچیس جلدوں میں اس کی پہلی جلد کے اندر صفحہ پچپن پر یہ روایت آج ہی میں نے دیکھی قسم کھاکر علی مرتضی نے فرمایے کہ اللہ تعالی نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق اتارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو ابو بکر صدیق کو جانتا ہو اور انہوں نے اس کی عظمت نہ بیان کی ہو شروع اسلام کے دنوں کے اندر یہ آپ حضرات جان چکے ہیں مطالعہ بھی کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نموت کا اعلان فرمایا اور اللہ کا پیغام سنایا تو سب سے پہلے جس شخص نے اس پیغام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ برملا لوگوں کے سامنے اعلان کیا اور پھر اس کے نتیجے میں مار بھی کھائی اتنی مار کھائی کہ ایک موقع پر خاندان کے لوگوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ شاید یہ اب نہیں بچ سکیں گے سہن کعبہ میں مشرقین نے مارا ان کو اور ایک بڑا بدبخت اومیہ بن خلف اس کے پاؤں میں جو جوتے تھے ان جوتوں کے ساتھ ان کے چہرے پر اتنی ضربے لگائیں کہ ناک اور رخصار اور ساری چیزیں جو ہیں کچھ نہیں پتا چل رہا تھا کہ چہرے کا ہلیا کیا ہے اور بے ہوش ہو گئے اور خاندان کے لوگوں کو یہی کبھی امکان نظر آیا کہ یہ اب نہیں بچیں گے اٹھا کر گھر لے گے لیکن پھر بنو تیم ان کا قبیلہ بنو تیم تھا اس کے لوگوں نے آ کر خانہ کابہ میں اعلان کر دیا اب وقر بچ گئے تو ٹھیک ہے نہ بچے تو پھر ہم اس کا بدلہ لیں گے قبالی نظام تھا اور اب وقر کا کیا حال ہے اللہ اکبر زخموں سے چور چور ہیں جو ہی ہوش آتی ہے ماں کچھ مو میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں انہوں نے نکار کر دیا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں کتنے گھنٹے گزر گئے ایک سے زیادہ دن گزر گئے کھانے پینے کی کوئی چیز انہوں نے مو میں نہیں لی مسلسے یہ کہتے ہیں میرے آقا کا کیا حال ہے ماں نے نکار کیا ہمیں کچھ پتا نہیں بیچینی کا عالم یہ تھا کہ پھر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہمشیرہ ہیں سیدہ فاطمہ ان کا نام ہے ام جمیل کے نام سے مشہور ہیں تو خود ہی کہتے ہیں کہ ام جمیل کے پاس جائے ہیں اس کو پوچھیں ان کو پتا ہوگا رسول اللہ تعالی عنہ کا پہلے تو انہوں نے نکار کیا بعد میں جب صورتحال معلوم کر کے انہوں نے کہا رسول اللہ تعالی عنہ خیریت سے ہیں داری ارقم کے اندر پھر بھی کچھ نہیں کھاتے اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ ام جمیل کو ساتھ بلائیں مجھے پکڑ کر لے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچاتے ہیں جاتا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رخصار رکھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ کیفیت دیکھے اللہ کے پیغمبر بھی اپنے آنسوں ضبط نہیں کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر ان کے چہرے پر بوسا دیا کس کس پہلو سے اس آدمی کے خوش بقتی اور خوش نصیبی کا حال بیان کریں اللہ اکبر ایک حدیث میں آتا ہے یا اللہ کہ عجیب انسان ہے ایک وقت احسا آیت مکہ شہر کا بہت بڑا کپڑے کا تاجر امیر آدمی وہ مدینہ طیبہ کے اندر اس حال کے اندر ہے کہ ایک پھٹا ہوا کمبل لپیٹا ہوا ہے کرتا بھی نہیں پھٹا ہوا کمبل ہے اور جبریل امین آ کر ان سے پوچھتے ہیں اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے ذرا غور فرمائیے جبریل امین اپنی مرضی سے نہیں آتے قرآن کہتا ہے فرشتے اللہ کے عمر سے کام کرتے ہیں اللہ جو حکم دیتے ہیں وہی کام کرتے ہیں جبریل امین آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور کہتے ہیں اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے یا اللہ کیا عجیب انسان ہیں ان کو بھی سلام آ رہے ہیں خدا کے ان کے بیٹی کو بھی سلام آ رہے ہیں اور خدیجہ کو بھی سلام آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے یہ کوئی شخصیتیں ایسی ہیں اللہ کے نظیر کے مقام کیا ہے اور اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ اتنے بڑے دولت مند تھے امیر آدمی تھے یہ حال تو ہو گئی آپ کی کہ آپ کو جسم میں کرتا بھی میسر نہیں پھٹا ہوا کمبل نے پیٹا ہوا ہے کہیں نادم اور پشمان تو نہیں ہو یا اس حال میں بھی خدا سے راضی ہوں تو یہ سننے کر رہے ہیں ایک دیوانوں کی طرح جھومنے لگے انہان ربی رازن انہان ربی رازن انہان ربی رازن میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں ہر حال میں راضی ہوں ہر حال میں راضی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ حضرات نے کتاب میں پڑھا ہے سنا ہوگا علماء سے بھی کہ ایک مقبر منافقین نے یہ منافق جو ہوتا ہے نا یہ بدترین مخلوق ہوتی ہے کافر بھی برا ہوتا ہے لیکن اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر کفار کے بارے میں وہ وعید نہیں بیان فرمائی جو منافقین کے بارے میں فرمائی ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار کافر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے لیکن منافق جہنم کا سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے منافق اس زمانے کا ہو یا آج کا ہو اور آپ غور کریں گے تو منافق مل جائیں گے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہے لیکن دل میں اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں کینہ اور بغض رکھتا ہے یہ پکا منافق اس کے منافق میں کوئی شک نہیں منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہی کی خوش نصیب صاحب زادی ان پر تحمد لگائی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تحمد لگائی ایک مقدس انسان صاف ستھرہ اجلہ سفید کپڑا ہو اس پر تھوڑی سی گرد بھی ڈالی جائے تو کیسی عجیب سے لگتی تو صدیقی بیٹی صدیقہ ہو جو اللہ کے انتخاب کے ساتھ حضور کی زوجیت میں آئی ہوں شاید میں نے بیان نہیں کیا جبریل امین آئے انہوں نے ریشم کے اندر لپٹ ہوئی ایک تصویر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے جب کھول کے دیکھا تھا عجیب صدیقہ کے تصویر تھے خدا کے نزیگن کا مقام کیا ہے فرمایے آپ کی زوجیت میں جائیں گے اور پھر یہ بات مخصر آرد کرتا ہوں کہ امت مسلمہ میں صحابہ کے بڑے بڑے مقام ہیں وہ کے صدیق کا مقام آپ سمجھ چکے ہیں رتبے کے لحاظ سے مختلف پہلوں کے لحاظ سے بڑے بڑے مقام ہیں لیکن امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا دین لائے ہوا دین جتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھیلا ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے بڑے بڑے صحابہ اکرام اپنے مشکل مسائل حل کرنے کے لئے عائشہ صدیقہ سے رجوع کرتے تھے دو ہزار دو سو دس روایتیں ان سے ایک دو صحابی ایسے ہیں جیسے حضرت بوریرہ ہوا جن کا اور کام ہی کوئی نہیں تھا ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ رہے تھے احادیثیں کٹھی کرتے تھے باقی خواتین اسلام کے اندر ان کا کوئی بھی مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں یہ ہیں صدیقی بیٹی سربیرہ کاناج صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ان پر تحمد لگی تو تحمد جب لگی تو کفار منافقی نے جو کچھ کیا وہ تفصیلات بعد میں کچھ سادہ لو انسان مسلمان بھی مخلص مسلمان بھی اس سے متاثر ہونے لگے ان میں سے وقت صدیقی ایک بھانجے بھی تھے سادہ آدمی ان کا نام مستہ میم سین قا اور حا مستہ بن اساسا یہ بہت غریب آدمی تھے صدیق اکبر ان کے ہمیشہ مد کرتے مالی امداد کرتے تھے لیکن منافقین کے اس پروپیگنڈے سے جب یہ متاثر ہوا اور ان کی زبان آلہ ان نیت میں فطور کوئی نہیں تھا زبان پر کچھ ایسے الفاظ آنے لگے جو اللہ کو پسند نہیں تھے تو وقت صدیق کو جب یہ پتا چلا کہ میرا بھانجا بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو انہوں نے قسم کھا لیک آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا اللہ اکبر لیکن وہ آدمی بدری صحابہ میں سے تھا بدری صحابہ خدا کے نظیق ان کا بڑا مقام ہے اللہ بڑی بڑی غلطیاں ان کی معاف کر دیتا ہے فورا آسمان سے وحی آگی سورہ نور میں موجود ہے وَلَا يَعْتَ لِعُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَعْتَ لِعُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اَنْ يُعْتُوا لِلْقُرْبَى وَلْمَسَاكِينَ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ تم میں سے جو بڑائی والا ہے فضیلت والا ہے اس آیت کا معنی یہ تم میں سے جو فضیلت والا ہے جو بڑائی والا ہے جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ قسم نہ کھا ہے کہ میں رشدار کی مدد نہیں کروں گا آخر میں أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں تمہاری مغفرت کر دیں صدیق اکپور کو جب یہ پتہ جلا کہ یہ آیت میرے بارے منازل ہوئی جھوم جھوم کر کر لیں گے قسم اٹھا کر لیں گے قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ان کی مداد جاری نہ ہوگا پہلے جتنے دیا کر اسے دبل کروں گا میں اس آیت پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ تعالی جو مترجم اول ہیں اس پر صغیر کے اندر اس پر پہلے اور لوگوں نے لکھا ہوگا لکھا نہیں اس آیت پر لکھا ہے شاہ عبدالقادر نے بڑائی والے فرمایا صدیق اکبر کو بڑائی والا فرمایا صدیق اکبر کو جو ان کی بڑائی نہ مانے وہ خدا سے جھگڑے میرے دوستو بے شمار باتیں ذہن میں ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ چند باتیں سنائی تھی اور گڑی کو میں دیکھ رہا ہوں گڑی نے کہا کہ بس دعا کریں کہ اللہ پاک ان باتوں کو جو کہیں ہیں میری نیت کا حال میرے رب کو معلوم ہے کوئی نہیں جانتا اللہ اسے قبول فرما کر ہمارے دل کے اندر تمام صحابہ اکرام کی اب وکر صدیق سمیز سب صحابہ کی محبت راسخ کر دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحابہ کا عاشق صادق بنا کر ان کے مشکن آگے چلانے کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی